اردو لکھنے میں بچے گلتی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں گلتیاں ایسی کیا حل ہے کہ گلتیاں نہ ہوں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں فرات اکرمین ٹونٹی ایز تک میں جیفرن سکولز میں ٹیچ کرتی رہی پھر جب ایڈوکیشن سسٹم میں جتنا سٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں چھوڑ دیا سکول کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا اور میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئی جیزیں سیکھتی ہیں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں جو لوگ انٹرسٹی انہوں نے ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں اچھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بچہ زبانی لکھ رہا تھا سوست ٹھیک ہے یہ سوست میں نے اس کو لکھ کے دکھا ہے اس نے دیکھے کیسے لکھا ہے سین و سو اور سین اور تھ ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے سوست لکھا ہے اپنی طرف سے سوست سوست تو سوک کی جو آواز ہے نا وہ لمبی آ رہی ہے تو اس لئے اس نے او لگا دیا مطلب واو کی آواز او بھی ہے نا اور اس کے بعد سوست تھ تھ اس لئے لگایا کیونکہ وہ بولتا بھی یہی ہوگا سوست یہ کتنا سوست ہے تو نارملی بچوں کو سننے میں بھی پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھی وہ جو لفظ سن رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ ہی آ رہا ہوتے ہیں یا اس نے سوست سنا ہی نہیں ہے مطلب یہ اتنی زیادہ important بات ہے کہ آپ نے بچے کو وہ chapter پڑھ کے سنایا ہے یا نہیں اور کتنی بار پڑھ کے سنایا ہے اس بچے نے وہ لفظ کتنی بار سنا ہے تو definitely اس نے یا تو سنا دھیان سے نہیں یا آپ نے سنایا نہیں اس لئے اس کو وہ سوست کی بجائے سوست کی آواز آئی اور دوسرا کیونکہ سو کی آواز ہے نا تو اوپر پیش جو ہے اس کی آواز بھی او ہے ٹھیک ہے چھوٹی آواز ہو تو وہ پیش لگاتے ہیں لمبی آواز ہو تو واو لگاتے ہیں اب اس کو لگا کہ سو تو میں واو لگا دوں ٹھیک ہے پیش اس کے ذہن میں رہی ہی نہیں کیونکہ نارملی زیر زبر پیش ہم شروع میں بچے کو نہیں کراتے اس کے بعد بتاتے ہیں اچھا کرائیں بھی تو ہمیں یہ چیز بچے کو کلیئر کرنی چاہیے کہ او 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 جب آواز ہے جب کم او کی آواز آئے تو آپ نے او پیش والا او لگانا ہے اور جب لمبی آواز آئے تب آپ نے او لگانا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس سے بچے کو تاکہ پتا چلے کہ اچھا آواز کتنی کے لمبی آرہی ہے یا کم آرہی ہے تو میں اس حساب سے لگاؤ ٹھیک ہو گیا اب دونوں گلتیاں اس طرح سے بچے کی دور ہو جائیں گی دوسرا اس نے دونوں کو توڑ توڑ کے لکھا ہے نا حالانکہ سست سین اور سین اور ستے اس نے اس کو توڑ کے لکھ دیا الگ الگ یا تو واؤ کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتا لیکن کیونکہ واؤ جو ہے وہ شرارتی نو ہے اس لیے وہ جڑتا نہیں رائٹ تو اب یہ بھی ہمیں بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر سست تو نہیں نا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سست تو اس کا مطلب ہے کہ سر کے بعد اتنا ہم نہیں رکے it means کہ اس لفظ نے وہاں نہیں ٹوٹنا اس نے جڑنا ہے اگلے لفظ کے ساتھ اس نے جڑنا ہے اگلے لفظ کے ساتھ اگر درمیان میں زیادہ گیپ نہیں آیا تو اس سے ہم بچے کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس نے کون سے لفظ کو کہاں پہ پورا توڑ کے لکھنا ہے اور کہاں جوڑ کے لکھنا ہے ٹھیک ہے کہ اگر سست ہے سست میں سر کے بعد ہم زیادہ لمبا گیپ نہیں آیا تو اس لئے آپ لمبے والا بڑا والا اوہ تو نہیں لگائیں گے وہاں چھوٹے والا اوہ لگے گا اور دوسرا فوراں ہی اگلے سین کی آواز آ گیا تو اس لئے سو کے بعد فوراں پھر سے سو آ جائے گا تو سست ٹھیک ہو گیا کہ جب درمیان میں گیپ نہ آئے تو آپ نے وہاں پہ نہیں ٹوٹنا رکنا نہیں ہے آپ نے لفظ کو جوڑ کے لکھنا ہے اچھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ساری mistakes جو ہے محمد عریب بھی کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جبکہ محمد عریب ہے کلاس 1 میں اور یہ ہے کلاس 3 کا بچہ تو آپ نے اگر کلاس 1 میں ہی بچے کی غلطیاں صحیح کرا دی ہوں تو دیکھیں 3 کلاس تک آتے وہ کچھ اور کرنے والا بنے کہ ابھی تک وہ اردو لکھنے میں ہی دکے کھا رہا ہے سیخ ہے سمجھ آ گئی تو کہ اگر آپ early age سے غلطیاں بچے کی خود دیکھ لیں اور correct کرا دیں تو وہ بچے کو کتنا فائدہ ہو اس چیز کا ہے نا چلیں جی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے بچے کیسے ایملا لکھتے ہیں اور اس طرح کی غلطیاں کون کون سا بچہ کٹا ہے اور وہ کون کون سا کلاس میں ہے اور آپ اس کو correct کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں چلیں جی اب لائک کریں گے میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو کل ایک اور چھیز ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کیونک کریں گے